عزیز صاحب آپ کی جانبہوں کی کیا وجہ دیکھ رہے آپ کے فیٹرل کی پرائسز جو بڑھا دی گئی ہے کیا وجہات کیا ہے جبکہ ایک امریکی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت انیس وقت بڑا تیل کے زقائے رکھنے والا ملک ہے تو یہ جو مادنی وسائل ہے کب یہ عوامی دکھوں کا جو ہے میں دعویٰ کریں گے دیکھیں پہلے تو میں اس بات پر کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ ساتھ صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ کوئی اور حکومت ہوتی کیا وہ اس اضافے کو روک سکتی تھی بلکل نہیں روک سکتی تھی پی ڈی ایم حکومت ہوتی پی ٹی ای حکومت ہوتی یہ نہیں روک سکتی تھی بلکہ یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی گئی یہ تو پی ٹی ای دور میں کومٹمنٹ کی گئی تھی ہاں اب وہ ساٹھ روپے اس پہ لگ چکی ہے پیٹرول پہ پچاس روپے ڈیزل پہ اور وہ میکسیمم اس کو اچیو کر چکی ہے ابھی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ روپیہ تو مستحکم ہو رہا ہے پھر یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے عالمی مارکٹ میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاری ہیں مثال کے طور پہ میرے سامنے جو اس وقت ڈیٹا ہے چار ستمبر کو ہم نے نینانوے ڈالر فی بیرل پہ تیل خریدا پھر ستانوے پہ آیا پھر اٹھانوے پہ گیا پھر سو پہ گیا اور جو ہم نے تیرہ تاریخ کو پیٹرول یہ جو آئل خریدا عالمی مارکٹ سے وہ ایک سو دو اشاریہ اناسی ڈالر میں ہم نے فی بیرل خریدا اچھا جب ہم جب عالمی مارکٹ میں نائنٹی نائن اور نائنٹی ایٹ پہ تھی اس وقت ہماری کرنسی کافی گری ہوئی تھی اور اب کرنسی اسٹیبل ہوئی ہے تو عالمی مارکٹ میں قیمتیں تقریباً تین چار ڈالر کا اس میں فرق آیا ہے تو فی لٹر جو امپیکٹ آیا ہے وہ کافی زیادہ نہ صرف عالمی مارکٹ کا آیا ہے بلکہ اس میں ڈیلر مارجن میں بھی اضافہ ہوا ہے فریٹ چارجز جو ہیں وہ فی لٹر بڑے ہیں تقریباً دو روپے کے لگ بگ اس کے علاوہ جو فی بیرل پریمیم ادا کیا ہے وہ جو ڈالر میں اب فیس ادا کرتے ہیں وہ دو ڈالر بڑی ہے جو فی بیرل تو اس کے علاوہ یہ جو تمام یہ جو چارجز عدیل آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا اگری باردمی پہ یہ بوجھ تو کسی کا قصور نہیں ہے اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں حقیقت پہ بات کرنی شاہی ہے اس وقت دنیا کے دیگر ممالک میں کیا صورتحال ہے مسئلہ یہ ہے کہ بڑا آسان ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا کوئی بھی حکومت ہو بات حقیقت کرنی شاہیے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں یورپ کا ڈیٹا نکال لیں یورپ میں اس وقت جو فی لٹر جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ سات سو روپے کے قریب مل رہا ہے آپ برطانیہ میں سات سو روپے کے قریب مل رہا ہے تو یہاں پر یہ حقیقت ہے میری میری یار سن لیں میری یار سن لیں یہ حقیقت ہے کہ وہاں لوگوں کی بائنگ پاور زیادہ ہے یہاں بائنگ پاور کم ہے دوسرا یہاں پر جو دوسرا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ابھی بڑھتی ہے تو اس کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ فوری طور پر ہمارے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میں آپ یہ میں آپ ہی ہے نا جو فوری طور پر ہم منتقل کرتے ہیں یہ جو دکان پر بیٹھا ہوا عام دکاندار ہے یا کوئی منڈی میں بیٹھا ہوا سبزی منڈی میں یا ناج کی منڈی میں بیٹھا ہوا وہ فوری طور پر منتقل کرتا ہے اس میں ہم خود بھی ذاتی طور پر کوئی قصر نہیں چھوڑتے پھر ہماری انتظامیاں کی ناکامی ہیں ملک بر میں ذلعی انتظامیاں مکمل طور پر ناکام ہیں ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اب یہ جو پیٹرول کی قیمتوں سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے اس میں پیٹرول کی قیمتوں سے زیادہ ہماری اپنی ناہلی نالائکی اس کا کمپیریزن کرتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہاں سات سو روپے فیل لیٹر پڑ رہا ہے ہمارے یہاں بائنگ پاور بڑھانے کی ضرورت ہے عدیل صاحب آپ باہر باہر کی ملکی بات کر رہے ہیں بلکل وہاں پر عوام ٹیکس بھی دیتی ہے جی جی وہاں پر ان کو سہولیات بھی تو دی جاتی ہے یہاں پر تو صرف مہگائی مہگائی ہے رلیف کہاں پر ہے بس آپ یہ کہتے ہیں عدیل صاحب میرا بھی ایک چھوٹا سوال آگ کر لیتا ہے چند ہزار بندے ٹیکس دیں اور سہولیات سب کو یورپ والی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو گزارش عدیل صاحب یہ ہے جی 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 سات صاحب گزارش یہ ہے سر آپ کی اجازت سے کہ لوگ جو سن رہے ہیں نا ہماری بات کو وہ اس کو اس سے بڑے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں ہمیں پوری بات بتانی چاہیے مسئلہ یہ نہیں ہے تکلیف یہ نہیں ہے آپ یہ کہہ دیتے ہیں میری گزارش پوری سن رہے تو لیں حقیقت بات ہے کہ آپ سن کیا ہے آپ لوگوں کو آجیے بھی بتائیں اس پروگرام میں کہ کیا کرنا چاہیے تھا مثال کے طور پر آپ منسٹر ہیں آپ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں فائنس منسٹر ہیں آج آپ حل بھی بتائیں اس میں کیا ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے مارجن نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ میری بات سن لیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو رہا تھا تو آپ نے وہ ساٹھ روپے لگا نہیں لگانے تھے اس کے اوپر عدیر میں جذبات کا میں آپ کی جذبات کا احساس کرتا ہوں مجھے قدر ہے میری بات سن لیں اور میری بات سن لیجی اور آپ آپ میری بات آج بتائیں نا کہ کیا ہونا چاہیے تھا آج میں ہاں جی جی میں گزارش کرنے چاہتا ہوں دیکھئے جس طرح میں نے آپ سے شروع میں فرمایا یا شروع میں گزارش کی کہ چالیس پچاس دن کے اندر تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں کون رسپونسبل ہے اس مہنگائی کا تو آپ لوگوں کو بتائیے چالیس پچاس مہنگوں میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا آلوی مارک کے لیے ایک خیمت بڑھ رہی ہوگی آپ کیا کریں گے گزارش تو سن لے پیٹرل سو ڈالر کا ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈالرز تین سو کا ہو گیا تھا جن لوگوں نے ایک سو پچیس تیس کا ڈالر کرنا تھا اور دو سو ستر اسی نوے پہ لے گئے ان لوگوں کے نام بتائیے یہ مہنگائی ان کی دین ہے یہ مہنگائی اس چیز کی وجہ سے صرف نہیں ہو رہی کہ انٹرناشنل مارکٹ پرائس جو ہے کروڈ آئل کی بڑھ گئی وہ تو ہم سب دنیا سب کے اندر برابر ہیں دنیا میں تیل مہنگا ہو جائے گا ہمارے لئے بھی مہنگا ہو جائے گا ہمارے لئے جو ڈالر ڈیٹھ سو گناہ مہنگا ہوا جو لوگ یہاں تک لے کے آئے اگر آج ڈالر ڈیٹھ سو کے اوپر ہوتا ایک سو بیس پہ ہوتا اسی پہ ہوتا چلے دو سو پہ ہوتا تو تیل کی قیمت کیا ہوتی لوگوں کو بتائیں تو جہاں پہ جس کا قصور ہے ہولسٹک بات کریں یہ صرف تیل کی قیمت کی پرائس کا مسئلہ نہیں ہے یہ ڈالر کی قیمت کی پرائس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تیل کے اندر بہنگا ہی آرہی ڈالر کی پرائس کے فیکٹرز پہ بھی سادر رسول صاحب میں بات کرنا میں جب بات کروں گا نا تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے ڈالر کے حوالے سے اس پہ ڈیٹیلڈ میں تو بیسے ہی آپ کے ساتھ میں خاموش رہنا ساتھ ہوں ایک جانب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بات پوری بتایا کریں پھر آپ اس بات کو پولٹیسائز کر دیتے ہیں یہ فیکٹر پھر یہ افغانستان میں وہاں پر تبدیلی سے شروع ہوا کہ کس طرح وہاں پہ ڈالر اس وقت امریکی ڈالر آ رہا تھا اور وہ پاکستان کی مارکٹس میں آتا تھا پھر وہاں سے جب امریکہ نکل گیا پھر وہاں پر یہاں سے ڈالر سمگل ہو کے جاتا تھا یہ پھر کنوں نے کرنا تھا اس میں وہ پھر جہاں پر آپ ریسکیو جنہیں کرنے آ جاتے ہیں پھر اس وقت ان کی بھی حکومت تھی پھر اس کے بعد جب آئی جب نئی حکومت آئی ان کی اپنی ناہلیاں اپنی کتاہیاں ملک بہتر کریں مافیا نے کردار ادا کیا اس کے بعد تو آپ پھر فیکس بتانے دیا کریں تو آپ کو بات نہیں ہوئی